آگے پڑھیں گے ایک اور اہم خبر اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ٹینشن ہائی ہو گئی ہے اسرائیل کی حماس کے ٹھکانوں پر ائر سٹرائک کی گئی ہے فلسطین کے ائر سپیس میں گھسے ہیں اسرائیلی فائٹر حماس کے آتنگ کی ٹھکانوں پر ائر سٹرائک کی گئی ہے راکٹ حملے کا مو توڑ جواب دے رہا ہے اسرائیل اسرائیل کی حماس پر ائر سٹرائک کی یہ تصویریں آپ کے سامنے اور اسی سے جڑی اہم خبر آپ کو بتا دیں غازہ پٹی سے اسرائیل پر داگے گئے تھے دو راکٹ یہ جانکاری سامنے آ چکی ہے حماس نے غازہ پٹی سے داگے اسرائیل پر ایک کے بعد ایک دو راکٹ لیکن خاص بات یہ رہی کہ اسرائیل نے ہوا میں ہی دونوں راکٹ کو تباہ کر دیا برباد کر دیا راکٹ حملے میں اسرائیل کو اسی لیے کوئی نقصان نہیں پہنچا کیونکہ ہوا میں ہی یہ دونوں راکٹ نے استنابوت کر دیئے گئے یہ تصویریں دیکھئے بہت خاص تصویریں غازہ سے داگے گئے راکٹ اور اسرائیل نے ہوا میں ہی ان دونوں راکٹ کو نستنابوت کر دیا اس طرح دیکھئے ایک طرف ہم نے آپ کو دکھایا امریکہ کے نیشنل میں کیسے ایک ٹرک میں بلاسٹ کیا گیا ہے حالانکہ بڑا نقصان یہاں پر نہیں ہوا اور اسی طرح امریکہ کا دوست اسرائیل اس پر کس طرح سے اٹیک کیا گیا ہے دو راکٹ کے ذریعے لیکن ان دونوں ہی راکٹ کو ہوا میں ہی برباد کر دیا گیا اور یہاں پر بھی بڑے حملے کو روک لیا گیا دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور ان تصویروں میں بہت ہی کلیرلی بہت صاف صاف آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے دونوں راکٹ کو برباد کیا گیا ہے نیست نابوت کیا گیا ہے ہوا میں ہی اسرائیل کی طرف سے یہ دو تصویریں ہم آپ کے سامنے ہیں ایک طرف ہماس کا راکٹ اٹیک اسرائیل کے اوپر بڑا حملہ کرنے کی منشاہ سے اور اسرائیل کا انسٹینٹ اٹیک ہماس پر ائر سٹرائک کی گئی بدلہ لیا گیا اس حملے کا اور ساتھ ہی ساتھ جو دو راکٹز داگے گئے تھے ان کو ہوا میں ہی برباد کر دیا گیا سو مبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار